اسلام علیکم پی آر نیوز کے ساتھ میں ہوں شہرگانو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ مہنہا پولیس ریپورٹ اور پی آر نیوز کے زیر ایک تمام پولیس ایوارڈ شو منعقد کیا گیا جس میں پولیس شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے اور پولیس افسران کی ذاتی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ڈراما بھی پیش کیا گیا اس ڈراما میں حقیقت کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ پولیس افسران سمیت تمام اہمانوں کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں تو بیشے خدم ہے ڈراما نئے شہید نئے پولیس والا یہ کہانی ہے اس پر کی جہاں ایک پولیس آفیسر کی شادی تھی مہنڈی والا دن ہے اور مہنڈی والے دن میں بہنیں اپنے امان پھورے کریں ہیں بھابی اپنے دیور کے لیے کلنا اور شہرمانی لینے بہت آ گئی ہے گہما گہنی ہے گھر میں لیکن پتیر اور فرض کیا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں سارا بہن کاسم بھائی ارے کہاں ہے آپ صاحب ارے بھائی آپ خیالی ہے سارا بہن یہ دیکھئے آپ کا مہنامہ پولیس ریپورٹ مرسین غلطی سے بار والے ہمارے گھر دیتیا اور میں نے سوچا کہ آپ کو دے آؤں اور پوچھوں کہ کاسم بھائی کی شادی کی سیاریاں کیا سے جاری ہیں اچھا بھائی شکریہ آپ نے اچھا کیا اور کاسم بھائی کی شادی کی تیاریاں تو بہت اچھی جاری ہیں اور آپ کو یاد ہے نا آپ نے مجھ سے باتا کیا تھا کہ ہم کاسم بھائی کی بینٹی پہ مل کے ڈانس کریں گے جی بینٹ آج ہم سب مل کر ڈانس کریں گے اچھا اور آپ کو بتے میری ساری شاہلیا کیا کہتی ہیں کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ کے جو آگے پر ہی آپ کی شکل ترٹینک کے ہیرو سے ملتی ہے شکریہ بھائی چلو میں چلتا ہوں خیرت ہے لوگ مہنگائی کا رونا تو رولتے ہیں سارے قصور حکومت پر ڈال دیتے ہیں خود اپنے خرچے بند نہیں کرتے اب میں بھی تو اپنے پولیس آفیسر بھائی کی شادی کر رہا ہوں لیکن کم خرچے میں زارہ زارہ کی بچی چاہے لے ہو سر میں درد ہو رہا ہے اوہو آر یو بھائی میں ذرا ٹک ٹاک بنا لوں ایک تو اس ٹک ٹاک نے معاشرے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اللہ یہ حافظ ہے آپ کا تم چاہے ایس پی آفیس اسلامباد جیسی تو نہیں بناتی لیکن لے آو اوہو خدا یا اتنی دیکھ یہ پکڑے بھائی ایک پکڑ لیا واو کیا امیزک سٹائل تھا یہ والا بھائی ایک بار دوبارہ کرنا پیز ایک ٹک ٹاک بنا لیں ایک تپا نا تینے اس چکس پہ مارو پانچ زارہ لائک آئیں گے ایک تو ہائی ٹائم آپ مجھ پہ غصہ ہی رہتے ہیں غصہ نہ کرو تو اور کیا کرو جھب دکھو ٹک ٹاک جھب دکھو ٹک ٹاک شکر ہے بند ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے جان چھوٹی تھی اسی بند ہونے میں کھوٹنگ سیکھ لی ساری یہ تم نے چائے بنائی ہے تھوپیا کا بندہ لگ رہا ہے میں اسے بعد میں پیوں گا پہلے ہمارے اس پولیس آفیسر کو جگاؤ جس کی آج میں دی ہے وہ تو کپ سے اٹھا رہا ہے کپ سے اٹھا رہا ہے شادی کی خوشی میں اٹھا رہا ہے پولیس والوں کو کہاں نصیب ہوتی ہے اللہ کرے اسی شرط کے جتنے کوارے بیٹھن پولیس علیہ اللہ انہوں نے یہیں شادیاں کرائے باچے کھلوی ہیں ہمارے آفیسر کیاں نا اس طرح ہوگی ہیں ان کی خاتل کاسین بھائی آجاؤ اسلام علیکم بھائی وآلیکم اسلام مہدی والے دن تم وردی پہن کے کہاں پہلے ہو بھائی آپ سے ضروری بات کرنی ہے ضروری بات اس وقت کرنا جب مہدی لگ رہی ہوگی مو میں رسول اللہ ہوگا کرو بھارڈر میں بھائی وہ آئیٹی صاحب کا فون آیا تھا آئیٹی صاحب کا فون آیا تو مجھے پتا ہے آئیٹی صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد پولیس والے جو ہیں نا جانے پہ جانے تک نہیں رکھیں گے لیکن مسئلہ بتا ہے کیا ہے کہ انہیں میں نے کہہ دیا آپ کی مہدی کا مہدی پہ آئیں گے اپنے سلام آئیٹی صاحب کا بولایا تھا اوہو انہوں نے ڈیوٹی پہ بولایا اوہ گوڑو یار اس ریڈیو پہ تو باندھ کا رہا تو انہیں ریڈیو پاکستان لگایا تھا اچھا بھائی کرتا ہوں بھائی اس کے سال کب زور ہے مجھے لگتا ہے بھائی نے سال گوڑو نے آیا مجھے یہ بتاؤ تم آج کی دن تو ہر کس دن جاؤ گے اوپر دیکھو تمبو کناتے لگی میں یہ بابی کیو والا بھی آگیا ہے شاٹ پہنو ایزی ہو جاؤ جا کے کام کرو یہ کیا بات ہو یہ اپنی مہدی والے دن ڈیوٹی دو گے تم نہیں بھائی مہدی سے پہلے واپس آ جاؤ گا میں گوڑو کا ریڈیو ٹھیک کر کے آتا ہوں تم اسے سمجھاؤ اس کو بالکل نہیں جانے دینا سمجھی دوں بھائی کس فارش نہیں کروں گے بلکل بھی نہیں کروں گے بڑے بھائی بلکل ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں آج آپ کی مہندی اور آج کے دن پہ آپ کو اپنی ڈیوٹی کی پڑھ گیا کوئی ڈیوٹی نہیں اور کوئی سفارش نہیں ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر وقت ڈیوٹی ڈیوٹی اور ڈیوٹی ڈیوٹی تو اپنی جگہ کرنی تو پڑھتی ہے بھائی بھائیت بھائی ہی حوال بھائیت یہ کس چیز کے باتے ہو رہے ہیں کچھ تو ہے کچھ تو ہے جس کی برداداری ہے میں ایک بات بتاؤں اس نے پانچ آر مجھ سے بھی اینٹ لی ہے کہ میں نے فیشل کروانا ہے میک اپ کروانا ہے آنا تو صبح سے میک اپ کر کے بیٹھی لی ہے جارہ کی بچی بچے تو اب آپ کیوں گے پیارے پیارے بڑے بھائی کی طرح لیکن بھائی کی شکل دیکھی ہے سڑا وقت ارے میں بتاؤں تمہیں یاد نہیں ہے بجپن میں یہ مجھ سے بھی گھو رہا تھا یہ تو سلام ہے پاکستان پولیس کو نہیں دیکھتے دھوپ ہے گرمی ہے ڈیوٹیاں دے دے کے اچھا غازہ کسیری ہے آئے دیکھو رنگ کو چھوڑو مسکرات دیکھو بجالے پولیس والے کبھی کبھی تو مسکراتے ہیں ہر وقت ہمارا معاشرہ ہمارے کرمنل لوگ ان کو ٹینشن دیے رکھتے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ان کے اتھیں یہ چڑ جائے نا مقرور لوگ یہ پھر ان کو بھی ٹینشن دیتے ہیں تم نے جانا نہیں ہے یہ میں بتا جاؤں اچھا بالکل جانے دینا اوہو بھائی آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں میں اونہ سوال لوں گی بھائی آپ چائے پیئے اگر چائے کو میں بار بار گرم کروں گی اس کا کلر اکشی ہوگی چائے بہت زبردست ہے لیکن یہ ایسی کی آفیس جیسی نہیں آئے اور کاسیم تم اے کاسیم کی طرف کیا بھائی وہ ڈیوٹی میں گیا ہے آج آئے گا نا کیوں ٹینشن بھائی آگیا نا رشوت تو نہیں لی نہیں بھائی آگے آئے نا پھولیس والے کی بیل یاد مجھے نہیں سمجھ آتی تم لوگ کیا کروں گے اتنے سارے کام پڑھیں اتنے کام پڑھیں کچھوں یہ پیالی رکھو اور یہ میکٹین رکھو ہی میں نے سارا پڑھنا ہے کیونکہ اشرف صاحب بہت محنت کرتے اپنے اس میکٹین سے اوپر سے سپانسر بھی نہیں لی اسلام علیکم صاحب اسلام کی تے یہ بٹا گڑ ماری صاحب آپ کو سلام پسین دے تو راکھ لیں نہیں تو کسی اور کو ٹھوک دوں گا ایسے نہ ٹھوکنا ایسے بلکل نہ ٹھوکنا شکر کرو کہ اشرف صاحب نے پرمیان پنڈی لکھا ہے مشاور ہوتا تو پھر کیا کرتے کام دو سو کام کام تو بہت زیادہ ہے اپنے اچھا کیا جو آپ آگئے ایک کام کرے اوپر جا کے دیکھیں ساری شادی کے برطن وغیرہ صاحب کر کے ایک سائٹ پہ رکھیں اور ساری گھر کی سپائی کریں ایک بسٹی دنی ہوگی میڈم میں پولیس آلا ہوں کوئی رہمو شہمو نہیں آم تو یہاں بیٹھ کے یاسین پر آئے کام پیئے کے اوہ ہلو یہ شادی والا گھرہ ہے ختم شریف کا نہیں ہے اور تم اسنے پیارے پولیس آفیسر کو دیکھ آناکہ پوری دنیا میں اسلام آباد پولیس جیسے ایک کڑیل جوان خوبصورت ہمارے ایس پی صاحب کو بھی دیکھو ایس پی نہ ہوتے اپنے ڈرامے میں ہی رو لیتا ہوں لگتا ہے یہ سابقہ حکومت نے سفارش کر کے بھی جائے کیونکہ سفارش میں ماسٹر تھے وہ آپ لنڈن چلے گئے پیچھے ہوجی چیزوں چھوڑ دیں پھر تم اوپر جا کے کام دیکھو باربیکو والا ہے کنوپی لگی ہوئی ہے اشرا صاحب نے بڑا خرچہ کیونکہ کنوپی لگائی ہوئی ہے یاد سال سچ پوچھو نا تو یہ پولیس والے پاگل ہی تو ہیں جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہیں پولیس والے پاگل ہی تو ہیں اپنے بھائی کو دیکھ لو اس کی مہندی تھی آج شادی کا دن ہے لیکن آجی صاحب کی کہنے پہ ایس پی صاحب کے بلانے پہ وہ ڈیوٹی پہ چلا گیا اپنی مہندی والے دن گھر نہیں رکھا ارے میں تو کہتا ہوں جتنی پاگل میری پاکستان پولیس کی عوام ہے آپ یقین کریں اگر ساری عوام ان کی طرح پاگل ہو جائے تو میرا مرد جنت بن جائے جنہاں تو ہر بار سیاست دان آتے ہیں وہ اپنا کٹا کھولنے کے چکر میں رہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا یہ کمبو کناتے پہ نہیں پھینک رہے ہو کیوں پاسے نہیں سار تموشہ متے نہیں ڈٹے میرے کیا لہمہ جب بمو کھولو دے ہیں انہاں سرک چانے سے پچھوں آیا پچھے پیسے بانڈے بانڈے نٹی کی ٹائچ ہوئی بانڈے دیا کے کھلے وہ بھی بلے بلے اے سارے پانڈے پہنڈے پہنڈے کی توڑا آیا کہیں نہیں سار ہاں تُسھی سانو پلویس آلے اتنا بے پوچھنڈیایا کہ میں پانسو پلیٹا پانڈیاں ساریاں نہیں پاڈیاں ایک پلیٹ پانڈے گئی آفرین ہے یا تم میرا قائلت کو تھانے ہی چلا جاؤ واپس بائی دے سے تیری بڑی میر بانڈ جاندہ جاندہ رہاں دے گی جاندہ چلا جاندہ میر بانڈے کری بنا کی آتا اس بات سے گڑو آ جاؤ سر لے آئے ہو نا سر ایک چیز کو چھنی ہے وہ بڑی آ رہی ہے اے اشرف صاحب نے پولے سا لے اسے پوکڑ پولے نے تیرے یہ سا نہیں پولے جاندہ جاندہ اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ویڈیو پاکستان ہے سید زین علی سے خبر سریعہ حکومت نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا خاص طور پر نوٹس لے لیا گیا ہے وزیراعظم صاحب کا کہنا ہے کہ زخیرہ اندوزوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا تاں کہ ملک میں امن اور سلامتی رہے آج صبح اچانک ایک سکول پر چند شر پسند اناثر نے تخلیق بار نے حملہ کیا تو فول طور پر پاکستان اسلام آباد پولیس نے نوٹس لیا اور جا فشانے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تمام ٹرورس کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا ان کے بارہ افراد جہنم رسید ہوئے لیکن ہمارے دو سپاہی بھی شہید ہوئے اس کے ساتھ اس سے آگے نہیں خبر سننی بھائی بھائی کیوں کر دیا میں پتا ہمارا بھائی بھی اپنی بھائی بھائی نہیں اللہ نہ کریں کوئی ایسے اسے خبر ہو اللہ تعالی صدقہ محمد و آل محمد پجتن پاک کے ساتھ کے میری پاک پولیس کے ہر جوان پر اپنی رحمت رکھے اس کے دوست بھی تھے ارے یہ لگتا ہے نومان آرہا ہے اس کا دوست السلام علیکم بھائی جان دعا علیکم السلام میں نے دی شام پہا تم ابھی کانا لے کے آئے میں نے دیا آپ کو چیک کر آیا مجھے چیک کر آیا تو میں پولیس والا چھوڑی ہوں یہ تو ہر مجرم کو پولیس والوں کو چیک کرانا چاہیے خدا کی قسم ایسا سیدھا کرتے ہیں کہ حق ہے میں آپ کو مجھے کی بات بتاؤں ایک تفقیہ ہوا ہے ایک اورے کی نہ ہرم گئی پوری دنیا کے پولیس والوں کو انہوں نے بلایا کوئی ہرم نہیں ملا اچانک انہوں نے کہا پاکستان پولیس کو بلاتے ہیں جیسے ہی پاکستان پولیس آئی جنگل سے ایک ہاتھی نکلا کہتا ہے اللہ دی کہ اس میں میں ہرم ہاں میں ہرم ہاں ایک بات نہ بتاؤں اصل دوست میرے اس معاشرے کے میری اس پاک سرزمین کے پولیس والے ہیں جب تک جس معاشرے میں افواج پاکستان کی اور پولیس کی وہ رسپیکٹ نہ ہو جس کے وہ مستحق ہیں وہ معاشرہ ہمیشہ گمرائی کی طرف پڑ جاتا ہے ہمیں اپنی پاک پوجھ کا بھی اور اپنی پولیس کا بھی یقصہ اعترام کرنا چاہتا ہے کاسم کہاں گیا ہے کاسم آج بیٹ ڈیوٹی پہ گیا ہے کیا ڈیوٹی پہ جاؤ دیکھو اسے اور لے گیا اور ہاں وہ دھوپوں پہ ڈیوٹیاں لے دے کے کالا ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں اسے فیشل کراؤ اور وہ اتنا گورا ہو جائے جیسا ہی یہ اوپیسل ہو ایسا ہو جائے جاؤ دیکھو بایر دستا کوریاں دیکھو کون ہے مجھو دیکھو بایر کون ہے چا بایر دیکھو 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 ب یہ کیا ہوا میرے بھائی کو بلچہ رکھیں میری بہل آپ کے بھائی شہدید ہو گیا ہے نہیں نہیں یہ بھائی شہادت کے رکھنے بار فائد ہو گیا نہیں نہیں لانتا اس کے مہندے دی یا اللہ آج جو اس کے مہندے دی میری بھائی شہید ہو گیا یا اللہ میں اچھڑ گئی اچھڑ گئی نہیں سینب نہیں یا اللہ تو کہاں اچھڑی ہے اچھڑی تو کربلا میں وہ سینب تھی جو نبی زادی تھی اچھڑی تو حسن کی بیوہ تھی کہ میدانِ کربلا میں قاسم کی مہندی والا دن اس کے اتنے ٹکڑے کر دیئے کہ اسے پوٹلی میں بان کر امامِ حسین یہاں لائے ارے تیرا بھائی تو سلامت ہے تیرا بھائی تو سلامت ہے اور یہ دیکھ تیرا دولہ اپنی روانکی کے لئے تیار ہے اب یہ بھراد لے کر سیدھا امامِ حسین کے درمات پہ جائے گا میرا بھائی فرض دباتے ہوئے شہید ہوا ہے فرض دباتے ہوئے جو شہید ہو اس کے لئے باہر پھیلائے سرورے کونین اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ابھی تو شکر ہے کہ اس کی بابی یا موجود نہیں ورنہ اس کا کھلے جا مٹ جاتا اس سے پہلے کہ اس کی بابی آئے اسے لے جا بابی بی کاسم تو کیا ہوئے بابی آپ کا دیور ایک پسیناس پولیسوں کے سر تھا جو آج اپنے بطن پر قربان ہوگیا ہے نہیں کازم کازم ایک سب آگے کھولو کازم وہ میں جھوڑ کے لئے جا سکتے کازم وہ میں جھوڑ کے لئے جا سکتے کازم کازم ہرماری فرم بین دیگے کہ در ماندے میرے دو بے بابی یا محفت کے پالا میرے دو بے بابی یا محفت کے پالا میرے دو بے ایک محفت کے پالا میرے دو بے جیسے ہی گھٹوزا ہے اور کازم کی محفت میں کوئی مر گئے تو آگے میں جھوڑ کے لئے جا سکتے ہوشلان کرو ہر اس پاکستانی بین کو ہر اس پاکستانی ماں کو اکتا کلیجہ بڑھا رکھنا پڑے گا کیونکہ کسی وقت بھی اس کے مجاہد بیٹے کی شہادت کی دور آسکتی ہے تو دوست ہے نا اس کا ارے دوست تو یہ مجھے بھی کہتا تھا یہ جنابِ کازم کی طرح ہاتھ کٹا کے نہیں آیا دیکھو تو اس کے ہاتھ سلامت ہے اور آج آج مہدی کی جگہ اپنے خون سے اپنے ہاتھ لال کر کے آیا ہے تو تو کہتا تھا کہ تم میرے بڑے بھائی تھی میرے دوست ہو میرے دوست ہو انسانت تھی میرے دوستھ چھوڑک یہ کیوں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں پاندونا گانا اپنے دہا پاندونا گانا آپ آپ ہی شیئرین کے لئے سمجھت کرنا فیدا ہے وہ جانے وہ جنوبا بنے گا تیرے ہاتھ سے بند ہوں گا یہاں برب سے چھنہی اس کو بنانا بڑے گا موسیقی 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 موسیقی